کیا نگران وزرعظم بجلی کے بھاری بلوں پر کوئی ریلیف دے پائیں گے؟ بلوں سے بل بلات عوام کی نظریں وزرعظم ہاؤس پر لگ گئیں نگران وزرعظم حنوار الحق کاکر کی زیر ستارت ہنگامی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا وزارت بجلی اور تقسیم کار کامپنیز بریفنگ دیں گے سارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی بھاری بھر کم بجلی بلوں پر عوام آج بھی سڑکوں پر بجلی سستی کرنے ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ لاہور ملتان سرگودہ بہاون لگر حافظ آباد کمالیا رحیمیار خان سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے احتجاجی رہ لیاں خانوال جہانیا روڈ پر بھی احتجاج راستہ نہ ملنے پر ایک کار سوار کی ہوای فائرنگ عوام اشتہال کے پیش نصر میٹر ریڈرز کا رہاشی علاقوں میں جانی سے گریز اسلامباد اور ملتان کے بعد پشاور کی الیکٹری کمپنی نے سٹاف کی سیکیورٹی کے لیے پولیس سے مدد بانگ لی اگست میں بجلی کا بل دیکھ کر عوام کی چیخیں نکل آئیں بجلی کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ فیول پرائس ایجسمنٹ ملا کر عوام کی فی یونٹ بجلی پچاس روپے تک پڑھنے لگی اگست کے بجلی بلوں میں سارفین پر پندرہ روپے فی یونٹ تک کا اضافی بوجھ ڈالا گیا یکم جلائے کو بجلی کی قیمت فی یونٹ ساڑھے سات روپے تک بڑھائی گئی لیکن اس کی مکمل وصولی نہ ہوئی پھر اگست میں سارفین سے دو ماہ کی یکمشت وصولی کر لی گئی ایک روپے کی آسی پیسے فی یونٹ کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی بھی وصولی رہی سہی قصر بجلی پڑھائے ٹیکس نے پوری کر دی مجموعی طور پر ایک سال میں بجلی سارفین پر ڈیڑھ ہزار ارب روپے کا بوجھ منتقل کر دیا گیا یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں بجلی کی قیمتوں پر فوری ریلیف کے لیے اگر اخدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر نہ صرف ہم ان کے اتجاج کا حصہ بننے میں مجبور ہوں گے بلکہ اتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے ہمیں اس بات کا خدشہ ہے متحدہ قومی مومنٹ کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے بجلی احتجاج فسادات میں تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا کہا کراچی کو وابڈا کی ذمہ داری سے دور اور باہر رکھا گیا ہے تاجر احتجاج پر مجبور ہو رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کا دباؤ کے الیکٹرک کے مالکان پر نہیں سارفین پر آ رہا ہے فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے فاروق ستار نے کہا کہ ملک سیول نافرمانی کی جانب جا رہا ہے اگر یہی رجحان رہا تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنے گی بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کی پہنچ سے نکل گیا ہے دو ہزار کے بجلی بل اٹھالیس فیسا ٹیکس اس میں شامل ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس نہ لیا تو عوام کا ہاتھ اور حکمرانوں کا گریبان ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا جس کی تنخواہ پچیس ہزار روپے اور بجلی کا بل چالیس ہزار روپے ہو تو وہ کیسے گزارا کرے گا سراج الحق کا بجلی مہنگی کرنے کے خلاف دو ستمبر کو پییا جام ہرتال کا اعلان بچوں کی بھوک، تنگ دستی اور مہنگائی نے باپ کو ون فائف پر کال کرنے پر مجبور کر دیا لیا کے رہائشی نے پولیس کو ون فائف پر کال کر کے پیٹ کی آنگ بجھانی کی درخواست کر دی ڈی پیو آسد الرحمان راشن لے کر ٹیم کے ہمراہ شہری کے گھر پہنچ گئے راشن دیکھ کر بھوکے بچوں کے چہرے کھل اٹھے مہنگائی نے غربت کی چکی میں پیسے عوام کو فاقوں کی نوبت تک پہنچا دیا خزشتہ روز اسلامباد کے علاقے ایچ تیرہ میں بھی پانچ بچوں کی ماں کی ون فائف پر دوہائی کہا بچے چار دن سے بھوکے ہیں دکاندار اور محلے دار راشن نہیں دے رہے شوہر بیرون ملک سے بے روزگار پاکستان لوٹا ہے ڈالفن پولیس اہلکاروں نے ضرورت مند خاتون کے گھر راشن پہنچا ہے گجوالہ میں موٹر سائیکل چوری کی واردات میں لڑکی ملاوث نکلی واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی لڑکی کے کندھوں پر سکول بیک تھا چند سیکنڈز میں موٹر سائیکل کا لوگ لوگ کھولتے اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے رانی پور میں تشدد سے کم سن بچی کی حلاکت کیس کے رہا ملزمان دوبارہ زیر حراست زیر تفتیش ملزمان کو چھوڑنے کی جیو نیوز پر خبر نشر ہونے پر پولیس کے دوڑے لگ گئیں ایسے چھو رانی پور ہیڈ مہرر دو ڈاکٹرز اور کمپاؤنڈر کے تھانے میں موجود کی کی ویڈیو جاری پولیس کا دعویٰ ہے کہ انکوائری میں شامل پانچوں افراد کو رہا نہیں کیا گیا رہائی کا فیصلہ تحقیقاتی ٹیم کرے کی اسے پہلے تفتیشی افسر نے کہا تھا ملزمان نے اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈی ایس پی کی زبرائی میں قائم کمیٹی کو پیش کیے ملزمان کو پولیس کی تحویل سے رہا کیا ہے تاہم ملزمان تاحال شامل تفتیش ہے نگران وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارش کی جنرل اسپتال لہور میں رزوانہ کیا یادت کہا رزوانہ نے ان سے بات کرتے ہوئے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے رزوانہ کو مبہینہ طور پر اسلامباد کے سیول جج آسم حفیظ کے گھر میں کئی ماہ تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا علاج نہ کرانے سے ان کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے جسم کا مدافعاتی نظام کمزور پڑ گیا اس کیس میں جج آسم حفیظ کی اہلیہ سومیاں جیڈیشل ریمانٹ پر ہیں جبکہ آسم حفیظ کو او ایس ڈی بنایا جا چکا ہے کیس آسم حفیظ کی جی آئی ٹی کو بیان نہ دینے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے بھارت نے دریائے ستلچ میں چوتھا سیلاوی ریلہ چھوڑ دیا دریائے ستلچ میں سیلاوی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ سیلاوی ریلوں کے باعث پاک پتن خصور بہاولنگر بہاولپور لودھران اور ویہاڑی کی دریائے پٹی پر سینکڑوں دیہات پہلے ہی زیرہاب ہیں فصلے ڈوبی ہوئی ہیں علاقہ مقین گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں بہاولپور میں پانی کے دباؤ سے ایمپریس بریج کا بند ٹوٹ گیا چھے بستیوں میں پانی داخل فصلے متاثر ریلہ احمد پور شرکیہ کی دریائی بیلٹ کی طرف بڑھ رہا ہے سابق وزیر خزانہ ساگڈار لندن پہنچ گئے دوبائی میں ایک ہفتے قیام کے بعد لندن پہنچنے والے ساگڈار کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ویکنڈ پر واپس پاکستان روانہ ہو جائیں گے لندن آنے کا مقصد نواز شریف اور شباب شریف سے ملاقات کرنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا ایک بار پھر نو مئے کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار نو مئے کے جلاو گھراو پر جی آئی ٹی کی چیئرمن پی ٹی آئی سے چھے مقدمات میں تختیش ذرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی پر نو مئے سے متعلق دہشتگردی کے چھے مقدمات درج ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ جی آئی ٹی نے چیئرمن پی ٹی آئی سے کہا کہ نو مئے کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتیال دلانے کے شواہد موجود ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے کسی کو فون کر کے اشتیال نہیں دلائے دس پندرہ دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن پر اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا پرانی ہلکہ بندیوں پر الیکشن کرانے پر اسرار کا مقصد اپنا پندرہ سالہ تسلط برقرار رکھنا ہے ایم ٹی ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد نئی ہلکہ بندیوں پر الیکشن آئینی تقاضہ ہے منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے چند ہفتوں مہینوں کا فرق پڑتا ہے تو یہ خسارے کا سوادہ نہیں مردم شماری پر سی سی آئی میں سرکاری اعتراض کرنے کا اختیار پیپلز پارٹی کے پاس تھا ایم ٹی ایم کے پاس سرکاری اعتراض کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا رہنما پیپلز پارٹی مولا بکس چانڈیو نے کہا ہے کہ مردم شماری پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں ہلکہ بندیوں اور مردم شماری کا نیا پنڈورا بوکس کھولا ہوا ہے انتخابات کے التوا کے خلاف ہیں نوے دن میں انتخابات چاہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی مہم پر وزارت قانون و انصاف کی مزمت کہا کہ چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف مہم کی شدید مزمت کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ملکی اداروں پر حملے سے پرہیز کرنا چاہیے میر کراچی مرتضی وحاب نے جیو نیوز کی رپورٹ پر آئی آئی چندریگر روڈ کی خستہالی پر ایک ہفتے میں مرمتی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن تو دے دی لیکن مرمتی کام پوری طرح سے مکمل نہیں کیا گیا انتظامیاں کی جانب سے دو کلومیٹر طویل سڑک پر صرف چند گٹروں پر ہی ڈھکن لگائے جا سکے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہے گاڑیاں آتی جاتی ہیں گاڑیوں کا بھی بیڑا گار کو جاتا ہے سر نوی نہیں گیانے خراب ہو جاتی ہیں ہم بہت پریشان ہیں یہاں سے گرد و غبار اتنا ہوتا ہے یہاں پہ کہ عوام پیدل سفر نہیں کر سکتا جگہ جگہ گڑھے ہچکولے کھاتی گاڑیاں پشاور کی سڑکوں پر سفر کرنا شہریوں کے سبر کا امتحان بن گیا قدیم باڑا روڈ کئی سالوں سے ٹوپھوٹ کا شکار سڑک کی مرمت نہ ہونے سے حادثات بھی ہو رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں قیرپور کے علاقے کوٹ ڈی جی میں مقامی زمیندار کا گھر میں آٹھ کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیتی کا دعویٰ متاثرہ زمیندار نے پولیس کو بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پچانس اکر زمین چودہ کروڑ روپے میں فروغ کی تھی پانچ ڈاکو گھر سے آٹھ کروڑ روپے اور پچیس تولے سونا لوٹ کر لے گئے خیبر پکتنکوہ کے اکیس ازلام میں پینسٹھ ویلیج اور نیبر ہوت کاؤنسلز کی متعدد خالی نشستوں پر زمنی انتخابات بلدیاتی انتخابات کے رئے پولنگ جاری پشاور نشہرہ چار صدا خیبر مردان کوہار بنو لکی مرور ڈی آئی خان ٹانک ایوٹ آباد ہریپور مان سہرہ بڑ گرام توڑگر سوات شانگلہ مالکن رپر دیر لور دیر باجار کی نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے تین لاکھ پچاسی ہزار آٹھ سو پینٹیس ووٹرز اپنا حق رائد ہی استعمال کر رہے ہیں دو سو چھپن پولنگ سٹیشنز میں ایک سو انسٹھ حساس ترین اور چوراسی حساس قرار پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی نگرا وزر آزم سے مخامی گلوکار میر جمالی اور وہاں بکٹی کی ملقات میر جمالی نے گانے کے ذریعے نگرا وزر آزم کی توجہ پنجرا پل کی جلد پہالی کی جانب تلائی تھی پاکستان نے دیسرے ونڈے میں افغانستان کو انسٹھ رنز سے شکست دے کر کلین سویپ کر لیا جیت کے ساتھ پاکستان آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گیا دو سو انتر رنز کے حدف کے تاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم دو سو نوہ رنز پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کی دو سو اور سٹھ رنز کی اننگز میں بابر آزم اور محمد رزوان کی نشت سینچنیاں شامل افغان بیٹر پاکستانی بولرز کے آگے جم نہ سکے نمے نمبر پر آنے والے مجیب الرحمان کے سینتیس گیندوں پر دھواندھار چونسٹ رنز پانچ چکے پانچ چوکے لگائے اننچاسمیں اوور میں افغانستان ٹیم آل آؤٹ ہو گئی شاداف کھان نے ٹیم رکجے حاصل کی افغانستان کی ٹیم آسان نہیں اس کے پاس بہترین سپنرز ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی گفتگو کہا لوگوں کو لگتا ہے کہ افغانستان آسان حریف ہے حقیقت ایسی نہیں تین میٹس جیت کر جو مومنٹم ملا ہے اس سے اعتماد ملے گا یہ پوری ٹیم کی محنت اور پرفارمنس کا نتیجہ ہے ایشیا کپ کے لیے کافی پرجوش ہے پاکستان نے بھارت کو آٹھ وکٹو سے شکست دے کر ورل بلائن گیمز میں کرکٹ کا گول میڈل حاصل کر لیا ٹی ٹوینٹی کے فائنل میں بھارت کا ایک سو پچاسی رنز کا حد پاکستان نے صرف دو وکٹو کے نقصان پر پندرویں اوور میں ہی حاصل کر لیا ایچ برسٹن سٹریڈیم میں پاکستان زندہ باد کے نارے آسٹریلیا میں فوجی مشکوں کے دوران امریکی فوج کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تین امریکی فوجی حلاق بیس زخمی ہو گیا بی سی سی آئی کے صدر روجر بنی نے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی صدر بھارتی بورڈ نائب صدر راجیب شکلا کے ساتھ ساتھ چار ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے پاکستان میں سرکالی ایشائیے کے علاوہ ایشیا کپ میچز بھی دیکھیں گے روجر بنی کہتے ہیں انہیں پاکستان آنے میں کوئی ہچ کے چاہٹ نہیں امید ہے دورہ پاکستان سے پاک بھارت کرکٹ روابط کو فائدہ ہوگا جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی ٹیم کو سیکیورٹی کے لیے صدر مملکت کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جنوبی افریقہ اور پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹونٹی اور تین ایک روزہ میچز ہوں گے